وہ بلکل ختم ہو گیا وہاں اور آج عالمی سطح پر کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے کہ وہاں ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی وہاں ریلیف ملے حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو ریپرزنٹیٹیو جو کہ یونائٹس سٹیٹس کی کانگرس ہے اس میں دو کمیٹیز ایک لانٹوس کی ہیومن رائٹس کی کمیٹی اور ایک دوسری کمیٹی جو سپیشل کمیٹی ہے ساؤدشہ بے انہوں نے اسسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹس ایلیس وز جو یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی نمائندہ ہے ان کو بہت سخص حوالات کیے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کیوں نہیں کچھ کر رہی کیونکہ انڈیا اور امریکہ کے آپ جانتے ہوں گے کہ دو ہزار پانچ میں ایک سٹریٹیجک اگریمنٹ ہوئی تھی اور دو تین روز پہلے پریزنٹ ٹرمپ پرائم منسٹر عمران خان کی گفتگو ہوئی تھی افغانستان کے پیس کے لیے اور اس کے ساتھ پر پرائم منسٹر عمران خان نے ٹرمپ کو کہا کہ دو تین مرتبہ آپ نے حالی میں اور اس سے بھی تین مرتبہ پہلے آپ نے میڈییشن کی بات کی تھی پر اس پر ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی اور انہیں نے کہا کہ اس میں پیش رفت لازمی ہونی چاہیے اب بات یہ ہے کہ جو یہ پرمنٹ فائیو میمبرز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے چائنہ یونائٹس سٹیٹس او امریکہ رشیہ یونائٹی کنگڈم اور فرانس ان سب کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ ہر وقت کلوز ٹچ میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو مظالم ماں اڑائیں ہیں موڈی گورنمنٹ نے وہاں سے تقریباً بارہ سے تیرہ آزار یونگ لڑکے بارہ سے عمر بارہ سال سے لے کے سترہ سال تک ان کو اٹھا کر وہاں سے لے گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کے جو ریٹائٹ جرنیل ہیں وہ کس قسم کی غلط قسم کی گفتگو کر رہے ہیں ان کی خواتین کے بارے میں اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ جو موڈی کا مائنڈ سیٹ ہے اور وہ جو جو بائس ہے اور جس قسم کے انہوں نے وہاں ایک فضاء قائم کی ہے وہ شاید دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتی یہ بات ٹھیک ہے کہ سات آٹھ ممالک میں مختلف مومنٹس چلی ہوئی ہے چیلے میں چلی ہوئی ہے لبنان میں چلی ہوئی ہے عراق میں ہے شام میں ہے اور ممالک میں مومنٹس عوام کی چلی ہوئی ہے جو لوکڈاون ہے اس کی مثال آپ کو ٹوئنٹی فرز سینچری میں دنیا میں اس وقت عالمی سطح پر کہیں نہیں ملے گی اور اب وقت آ گیا ہے کہ یو این سکیریٹی کاؤنسل کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے ایک ریزولوشن موف کیا جو ہمارے نئے پومنل ریپریزنٹیو ہیں انہوں نے نیو یوک میں ایک ایک آسی ممالک کے ساتھ مل کر ایک قراردار پاس کی ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں سرف ڈیٹرمنیشن نہیں ہوئی خود اداریت اس کو ہونا چاہیے یعنی کہ سرف ڈیٹرمنیشن جو پلیبسائٹ دو ہی پہلو تھے ہمارے جس کے تحت یہ یو این سکیریٹی ریزولوشنز گیارہ ہوئی تھی اور اس میں دو بنیادی اصول کیا تھے نمبر ایک کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے ڈسپیوٹڈ ایریا آج بھی ہے اسی لیے سولہ اگست کو یونیٹسیٹس سکیور یو این سکیریٹی کاؤنسل کا اجلاس چون سال کے بعد ہوا نمبر دو کہ یہاں پلیبسائٹ کے ذریعے ووٹ کے ذریعے فریول کے ذریعے ایک امپارشل فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے اور میرا خیال میں وہ وقت آنے والا ہے اور یہی بات ہمارے جو منیر اکرم صاحب ہمارے نئے نمائندہ ہیں یونائٹڈ نیشنز پہ انہوں نے اس میں قرارداد تین دن پہلے پاس کرائی ہے یونائٹڈ نیشنز کے ممبر صاحبان سے اور ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کے طریقہ کار آپ نے دیکھا ہوگا کہ بین الاقوامی سطح پر جو بھی ہماری پریس ہے وہ اس پر ایک بہت پاکستان کا جو موقف سترہ سال سے نہیں اپنا رہے تھے اس کو اپنانا شروع کر دیا پاکستان کا جو کشمیر کا نیریٹیو ہے سترہ سال کے بعد پانچ اگست کے بعد دنیا میں اس کی مارکٹنگ ہو رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے طرح جیسے طرح یہ مسئلہ اب چل رہا ہے کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل جو ممالک ہیں وہ اپنا کہیں نہ کی سیاسی ویٹ جو ہے اپنا بوجھ جو ہے انڈیا کو قائل کرنے میں آہستہ آہستہ ان کا جو ہوگا میرا خیال میں وہ موڑی گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں آکے انشاءاللہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے ان یہ الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکرہ دکھا ہے ایک سو گیارہ دن ہو گئے ہیں کرفیو کو وہاں پر آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے مقدمہ بڑا زبردست پیش کیا گیا ہے عالمی سطح پر لیکن گورنر ہاؤس میں کنسٹ رکھا جاتا ہے پھر منصوب کر دیا جاتا ہے کیا کشمیر ان کنسٹ کے ذریعے میوزیکل کنسٹ کے ذریعے ازاد کروایا جائے گا کیا اس پر بھی بات ہوتی ہے کہ حکومتی جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں کشمیر کے معاملے پر آپ کا مقدمہ جی یہ مختلف پیراں ہیں مختلف طریقہ کار ہیں کشمیر کا جو کیس ہے وہ پیش کرنے کے لیے میرا اپنا یہ اسیسمنٹ ہے کہ جس طریقے سے یو این جنرل اسیملی میں پرائم منسٹر کی تقریر جو تقریباً انچاس پچاس منٹ کی تھی اس کے ذریعے ہمارا جو مقدمہ تھا اس کے چار پہلو تھے نمبر ایٹ کلائمیٹ چینج نمبر دو منی لانڈرنگ نمبر تین کے وہاں کے معافضہ جو ہے اس کو دینا چاہیے اور نمبر چار کشمیر میرا خیال میں جو وہ تقریر ہوئی ہے بہت سالوں کے بعد اس سطح پر اتنی ایک افیکٹیف محصر طریقے سے کشمیر کا کیس پیش کیا گیا حالی ہے میں تین ہفتے پہلے میں نے اس خود سپیکر نیشنل اسیملی اسد کیسر صاحب کے ساتھ میں گیا تھا تو ان کو کہیں اور جانا تھا تو انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین جس کے ایک سو اناسی ممالک میں نے خود سات منٹ کشمیر کا کیس پیش کیا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ حالی میں ہم نے اور پھر ایک سپیکرز کانفرنس ہوئی تھی انستانبول میں وہاں بھی میں ان کے ساتھ گیا ہوا تھا اور وہاں بھی ہم نے جو چھے ممالک وہاں آئے تھے جس میں چائنہ رشیہ ایران ٹرکی افغانستان اور پاکستان یہی باتیں جو تھی ہم نے میرا خیال میں اپنے طریقے سے ان کو قائل بھی کیا ہے کافی حد تک اور ہمیں امید ہے کہ جو پاکستان کا کیس ہے کیونکہ یہ صحیح ہے عدل اور انصاف پر اس بیس ہے اس کی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کشمیریوں کو جل کوئی نہ کوئی ریلیف مہیا ہوگی بین الاقوامی سطح پر جب اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے تو عموماً تاریخیں شاید نہیں دی جاتی وہ کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار یقیناً کر رہے ہوں گے کیونکہ پاکستان کا آج بھی ایک بہت اہم رول ہے عالمی سطح پر اور جس لیے پہلی مرتبہ جب پرائیم میریسٹر امران خان کو مدو کیا تھا امریکہ نے ایک وجہ سے کیا تھا کہ پاکستان امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک راستہ اختیار کرنے میں کوئی پیس یا امن کریٹ کر سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امن نہیں ہوگا جب تک کشمیر کا کوئی نہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا افغانستان بہت ضروری ہے کہ وہاں امن ہو اور اتنا ہی ضروری اگر زیادہ نہیں تو کشمیر میں بھی امن ہونا چاہیے افغانستان پر تو بہت جلدی ایمپلیمنٹ ہو جاتی ہے ان کے پروفیسرز بھی رہا ہو جاتے ہیں جب پرائیم میریسٹر کی اور ڈالرن ٹرم کی بات ہوتی ہے اتنی جلدی جو ہے وہ کشمیر کی اوپر ہوتا ہوتا ہے وہ اپس نظر نہیں آتا ہے دیکھیں جی بین الاقوامی سطح پر عالمی سطح پر جو ورلڈ آرڈر ہے جو ایک اپنی سطح ہے ہر ممالک کے ملٹی لیٹرل انٹریسٹ ہوتے ہیں ان کے اپنے سٹیٹیجک انٹریسٹ ہوتے ہیں ان کے اپنے سٹیٹ انٹریسٹ ہوتے ہیں ان کے اپنے نیشنل انٹریسٹ ہوتے ہیں اور وہ پھر اس کو تول کے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں ڈانکیو